تو جی اسلام علیکم کل میرے سمسٹر کا پہلا پیپر ہے وہ بھی فائنل تو اس وقت یاریاں چل رہی ہیں اور اس وقت ٹائم ہو رہا ہے تقریباً گیارہ بج رہے ہیں پورے گیارہ بج گئے ہیں اور پڑھنے کو بہت کچھ ہے لیکن آتا کچھ نہیں ہے اور یہ دیکھنا ایک رات میں انشاءاللہ تالہ سب کچھ یاد کر دیں گے کیوں پورا سمسٹر انجوائے کی ہے تو اب اس کا انجوائیمنٹ کا خرچہ بڑھنے کا بھی تو ٹائم ہے اور وہ دیکھو میرا چھوٹا بھائی وہ لگاو ہے پب جی پہ یا زوم نہیں ہو سکتا وہ مزے کر رہا ہے پب جی کے اور میں یہاں پہ پڑھ رہا ہوں ذرا آپ لوگوں کو میں کچھ دکھاتا ہوں میں پڑھتا کس طرح ہوں اور میری گے سٹریٹیجی ہے اس نے مجھے ہمیشہ ہمیشہ ہر بار اچھے نمبروں سے پاس کروایا یہ جتنی بھی ہیڈنگز ہیں جی میں نے ساری یہاں پہ اتار لیے ہیں یہ ساری ہیڈنگ ہے وغیرہ ایک چپٹر کے دو ٹاپکس ہیں اور سب سے بڑے یہی ٹاپکس ہیں جو سار نے دیئے تھے ٹھیک ہو گیا تو یہ ساری ہیڈنگز ہیں میں نے یاد کر لیے ہیں اور ان کو یاد کر کر کے کس طرح میں نے لکھا ہے مطلب لکھ لکھ کے جس کو کہتے ہیں نا یاد کرنا بچپن میں یہ وہ والی سٹریٹیجی ہے یہ جیسے ہے یہ فیکٹری ورکرز کی ڈیفنیشنز میں ہیں ایڈالیسنٹ ایڈال چائیڈ پاور مینفیکٹرنگ پروسیس ورکر فیکٹری مشینری ایک اکوپائر ریلین شفٹ اسی طرح سے دوبارہ یہاں پہ آ جاتی ہیں یہ میں لکھ لکھ کے یاد کیا بھار دیا کاغس کو نیلا کر دیا یہ وہ والا حساب ہے یہ میں بچپن سے سٹریٹیجی کرتا ہوں میرے اببا جی جنہوں نے مجھے اس چیز کے بارے میں سکھایا مطلب وہ میری اس طرح سے تیاری کرواتے تھے اور اللہ تعالی شکر پیپر ہنڈیڈ پرسن سکسیسفل بلکل ایکوریٹ جاتا تھا جو یاد کیا ہوتا تھا وہی لکھ کر آتے تھے تو یہی والی سٹریٹیجی میں پیپر سے ایک رات پہلے بھی کرتا ہوں بچپن میں صرف یہ فرق ہوتا تھا کہ روز کا کام روز یاد کرنا ہے لیکن اب یونیورسٹی میں آگئے ہیں بڑی کلاسوں میں بگڑ گئے ہیں تو آج کا کام کل پہ چھوڑو کل کا کام پرسوں پہ چھوڑو بلکہ سارا سمسٹر کا کام تم آخری دن پہ چھوڑ دو بس اور کچھ نہیں اس پیپر کے لیے نا یار یہ پہلا پیپر ہے اور اس پیپر کے لیے نا مجھے صرف تین دن ملے تھے مطلب تین دن میں آرام سے بیٹھ کر پڑھ سکتا تھا اور تین دن میں نے فل ضائع کر دیا ہے پتہ نہیں کیا کیا میں نے مجھے خود یہاں دی نہیں میں نے کیا کیا بس میں نے ضائع کر دیا ہے تمہیں چھے دن بھی ملیں گے پڑھنے کو تم نے ضائع ہی کرنا ہے تم نے کچھ بھی نہیں اس کا کرنا تم نے آخری دن آخری رات کو پیٹھ کے پڑھنا ہے اور یہاں میں پڑھ پڑھ کے بور ہو گیا ہوں اس وجہ سے میں نے سوچا یار آج میں ویڈیو بناوں اپنا ویلوگ چھوٹا سا بناوں ایک یہ بھائی صاحب میرے یہ جب پب جی کھیلتے ہیں تو یہ کسی کے لیے نہیں سوچتے کہ اگلا بندہ ویڈیو بنا رہا ہے پڑھ رہا ہے کچھ کر رہا ہے کھا رہا ہے پی رہا ہے مر رہا ہے سو رہا ہے اس کو کوئی فرق نہیں پڑھنا اور یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے پیچھے کے یہ جو کپڑے ہیں میرے یہ میں نے رکھا ہے سوٹر اس وجہ سے تاکہ اگر مجھے کہیں باہر جانا پڑے کچھ کھانے پینے تو میرے پاس ہے سب کچھ ہر چیز اویلیبل ہے میرے پاس بلکہ یہاں پہ میں نے لیپ ٹوپ بھی اون کر کے رکھا ہے یہاں پہ چارجر ہیں لیپ ٹوپ کا اتنا بڑا ہینٹیں جتنا چارجر ہیں ہر چیز میرے پاس موجود ہے ملو اپنے ہر چرے کی ضرورت کا سمان میں نے رکھا ہے ہاں بس پانی کی بوتل وہ ساتھ والے روم میں ہیں وہ مجھے اٹھکے سردی میں جانا پڑے گا لے کے آنا پڑے گا تو بس کوئی مسئلہ نہیں لے آئیں گے باقی انشاءاللہ اللہ 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 مجھے پیپر میں اچھے نمبروں سے کامیاب کرے اور میرے جتنے بھی کلاس فیلوز ہیں جو اس وقت محنت کر رہے ہیں پڑھ رہے ہیں میری درہ نہیں اچھے سے محنت کر رہے ہیں ان کو اللہ اللہ کامیابی عطا فرمائے ہم سب کو کامیابی عطا فرمائے کیوں آگے پتہ نہیں کیا بننا ہے اس کیس کا میری درہ میں زیادہ چھلو ٹھیک ہے پھر یار انشاءاللہ یہ آج ویڈیو بن رہی ہے تو کل میں انشاءاللہ ضرور اپلوڈ کروں گا اس کو چینل پہ آپ سب دیکھئے گا اور چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں چینل کو ویڈیو کو جس مرضی ہوگو کریں اب اس کو بھی یار اس کا بھی چینل بنوا دیں گے اس کو بھی پبگی پہ لے کر آتا ہوں بابو راؤ گیمنگ کے نام سے بابو راؤ کی ایکٹیم بہت اچھی کرتا یہ میں بولتا بہت ہوں پھر انشاءاللہ پھر دوبارہ اگلے ویڈیو ملاقات کریں ہوں میں پڑھ لوں اللہ حافظ اور سب سے زیادہ انڈ بات میں کہتا چلوں کہ میرے دوستوں کا شکریہ سب سے زیادہ علی زیشان اور فیزان ان تینوں کا شکریہ مطلب کوئی بھی مطلب میرا پیپر ہوتا ہے کوئی بھی ایسی چیز ہوتی ہے جس میں بہت زیادہ کبھی کے بعد ٹینشن ہوتی ہے تو میں ان لوگوں سے بات کر دوں تو ساری ٹینشن ایسا لگتا ہے کہ چلی گئی بالکل اور ان لوگوں کا ہر کسی کا میرے ساتھ بات کرنے کا طریقہ ہی الگ ہے کوئی کسی طریقے سے بات کرتا ہے کوئی کسی طریقے سے بات کرتا ہے انشاءاللہ ان پر بھی ویڈیو بناؤں گا چلو اللہ حافظ